عمران حان سے مذاکرات دو سال بعد الیکشن مفتا اسماعیل کے بیان نے حلچل مچا دی ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مفتا اسماعیل کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھنے یا احتجاج کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آئی ایم ایف دنیا بھر میں حکومت وقت سے ڈیل کرتی ہے ان کا یہ کام نہیں ہے کہ الیکشن کا آڈٹ کرے بانی پی ٹی آئی کو خلط مشورہ دیا گیا ہے اس لیے انہوں نے خط لکھا مفتا اسماعیل نے کہا کہ پاکستان پر بہت مشکل وقت ہے اور ضروری ہے کہ سب مل کر بیٹھیں اور مسائل کا حل نکالیں عمران خان ایک حقیقت ہے دو ہزار چودہ جیسی سخولت کارے کو اب ان کے پاس نہیں آنے دیں گے لیکن عوام دو ہزار چودہ سے زیادہ عمران خان کے ساتھ ہیں اس لیے ضروری ہے عمران خان سے بات کی جائے مذاکرات کیے جائیں کوئی ایک فارمولہ بنا لیا جائے کہ اب سارے مل کر کام کریں پاکستان کو مشکلات سے نکالیں اور پھر دو سال بعد الیکشن کروالیں جس میں سب کو لیول پلائنگ فیلڈ دی جائے یہ ڈیل اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے مفتا اسماعیل نے مزید کہا کہ حکومت کو لائن لوزز کے متعلق مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے ایف پی آر نے اپنا ٹارگٹ پورا کر لیا ہوگا چیئرمن ایف پی آر ایسے نہیں ہیں کہ جو جھوٹی خبر لگا دیں سوبوں کو پچاس سیست زیادہ پیسے دیتے ہیں تو خرج کرنا شروع کر دیتے ہیں سوبوں کے ملازمین کی تنہاہیں بھی وفاق سے زیادہ ہوتی ہیں سوبوں کے پاس ایسا کوئی کام نہیں رہا کہ اپنا ٹیکس جمع کریں وفاق اتنا حسارے میں چلا گیا ہے کہ تیزی سے ٹیکس بڑھا رہا ہے جس سے مشیت بھڑ رہی ہے